اسلام علیکم دوستو نالیٹ فار یو میں خوش آمدید دوستو اس دنیا میں موجود آجے سے زیادہ جانور خطرناک ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بچانے اور دوسروں کو خطرہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن کچھ جانور اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے چھوٹے سے وار سے ہمارا خاتمہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آج ہم کچھ ایسے ہی خطرناک جانوروں کے باڑے میں آپ کو بتانے والے ہیں جن کے اندر کا زہر انسانوں کو مارنے میں ایک پال بھی نہیں لگتا تو دوستو تیار ہو جائیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جن جانوروں کے باڑے میں جانیں گے وہ آپ کو پوری طرح سے حیران کر کے رکھتیں گے کیونکہ یہ کچھ ایسے خطرناک جانور ہیں جنہیں دیکھ کر باگ جانے میں ہی بلائی ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شیئر کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیشن اون کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی کوئی بھی نالچ سے بڑھپور ویڈیو آپ مش نہ کروائیں نیوٹ ایک جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے اور دوسرا تیسرے کو اور یہ ہی سائیکل چلتا رہتا ہے لیکن نیوٹ نام کا یہ جانور سچ میں بہت الگ ہے کیونکہ اس کے اندر اتنا زیادہ زہر ہوتا ہے کہ جو بھی اسے کھانے کی کوشش کرے اس کی فورن موت ہو جائے گی صرف کامن گرٹر سنیک کو چھوڑ کر کیونکہ اس ساب میں اس کے زیادہ سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے دوستو سن 1989 میں نشے میں چور ایک شخص نے اس جانور کو کھانے کی حمد کی لیکن افسوس وہ دو گھنٹے کے اندر ہی مار گیا اس سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ جانور کتنا غطناک ہے اور یہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ دوسرے جانوروں کو بھی مارنے میں پوری طرح سے کیپیبل ہے ویسے تو آپ نے بہت طرح کے پرندوں کے باڑے میں سنا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ لوگوں نے زہریلہ پرندے کے باڑے میں سنا ہے اگر نہیں تو یہ دیکھئے اس برڈ کا نام ہودیٹ پیٹوئی ہے جسے سن 1992 میں ڈسکور کیا گیا تھا یہ کوئی ایسا ویسا برڈ نہیں ہے بلکہ یہ زہریلہ پرندہ ہے اس کے اندر بلکل ویسا ہی زہر ہے جو ایک ڈارک روگ میں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے ٹوکسک برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہ اس سے ڈڑتے بھی ہیں ان کے پڑوں اور سکن پر اتنا زیادہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں صرف ہاتھ میں پکڑنے سے ہی آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سن ہو سکتی ہیں دوستو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کھانے سے آپ کا کیا حال ہوگا کوم سٹار دوستو کیا آپ نے کبھی کسی ایسے جانور کے باڑے میں سنا ہے جس کے صرف ایک گرام ظاہر سے پانچ سو بیس چوہیں مر جائیں گے ہمیں پتا ہے یہ تھوڑا عجیب ہے لیکن کوم سٹار نام کا یہ جانور ایسا ہی ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جو جانور اتنی باری مقدار میں چوہوں کو مار سکتا ہے وہ انسانوں کو مارنے میں کتنی دیر لگائے گا اور تو اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس جانور کے زیادہ کا کوئی بھی لاج ابھی تک نہیں مل پایا اس لیے اگر آپ کو یہ جانور کہیں دکھائی دے تو وہاں سے باگنے میں ہی آپ کی بلائی ہے پر نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ سمندری جانور اپنے پانچ پیروں کو چلنے اور زمین میں گڑھا کرنے کے لیے کام میں لیتے ہیں تاکہ یہ ریت کے نیچے چھپ کر دوسرے چھوٹے سمندری جانوروں کا شکار کٹ سکیں کٹل فیش اگر آپ نے میٹی چھوڑی جیسی کوئی چیز نہیں سنی ہے تو اس فیش کو دیکھئے کیونکہ یہ بلکل ویسی ہی ہے جس کی سب سے بڑی مدہ یہ ہے کہ یہ دکھنے میں جتنی پیاری لگتی ہے اتنی زہریلی بھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی کوئی جانور اس زہریلی مشلی پر حملہ کرتا ہے تو یہ مشلی اپنے بوڈی کے اندر الگ الگ کلر کا ریفلیکشن دکھاتی ہے اور پھر اگر وہ جانور نہیں مانتا تو اپنے ٹیپس اوپر کر کے شکاری جانور کو وارننگ دیتی ہے جس کے بعد اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو یہ مشلی اپنے مسلز میں مجود خطرناک ظاہر سے اسے مار دیتی ہے ہر ویسٹر آنٹ اپنے چیونٹیوں کے بارے میں بہت چنا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چیونٹیوں کی ایک نسل ایسی بھی ہے جو بہت زہریلی ہوتی ہے یہ چیونٹیاں ایریزونا کے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں اس چیٹی کے صرف ایک ننگ سے انسان کی اتنی زیادہ حالت خراب ہو سکتی ہے کہ اس کو کچھ دنوں تک تیز درد ہوتا ہے دوستو حالانکہ اس کے اندر زہر تو کافی تیز ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے جس وجہ سے کسی انسان کو مارنے کے لیے اسے دو سو بار ڈنک مارنا پڑے گا جو کہ تھوڑا مشکل ہے اس لئے اس چیٹی کی وجہ سے کسی بھی انسان کی موت نہیں ہو پائی تو دوستو آپ ہمیں کمیٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو انسان میں خطرناک کون سا لگا اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے نیا کچھ نالیج گین کرنے کو ملا ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ